ایسی آتا ہے بات بڑی آتما سو پرماتما ارے آتما پرماتما کیسے ہو گئی اگر آتما ہی پرماتما تھی تو آتما کا بودھ کیوں کیا گیا اس کو پرماتما ہی کیوں نہیں کہا گیا شروع سے انتر تک آتما انش ہے فرماتما پورن ہے ارے انش انش تھا انش ہے انش رہے گا وہ اجیانتہ میں فس سکتا ہے اجیانتہ دکھ دیتی ہے سمجھ یہ اس بات کو بدان تسوتر کہتا ہے آنند میں وہ بہزات آنند کے پنج ہیں اور تھات ان میں کوئی اگیانتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے صد کیا تھا آپ کو کہ اگیانتہ ہی دکھ کا کارن ہے اگر وہ آنند کے پنج ہیں اس کا مطلب اگیانتہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اگر ہوتی تو آنند کے پنج کیسے ہو تو جب جب ہم بھگوان رشنہ کی آگیا سے رام جی کی آگیا سے دور جاتے ہیں ہم کو دکھ آتے ہیں کیونکہ آنند سے دور دار ہے اور چھات ہم گیان کے پنج سے دور جا رہے ہیں ہم اگیانتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا جاننا پڑے گا اس لئے آتما سے پرماتما گلتی مت کر دینا یہ بولنے کی یہ آسور لوگ بولا کرتے ہیں یہ بھگوان کے بھکت نہیں بولتے آسور بولتے ہیں جو بھگوان سے ایرشاہ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں اس لئے آتما آتما ہے اور پرماتما پرماتما ہے آتما آتما تھی ہے اور رہی گی پرماتما پرماتما تھے ہیں اور رہیں گے آتما کبھلائی اس میں ہے کہ اس بات کو مانے نہیں تو پٹے گی سمجھ گئے دکھ اٹھائے گی یہ اگیانتہ کا یہ اگیانتہ کا منتر ہے گیان کی بھی منتر ہوتے ہیں تو اگیانتہ کی بھی منتر ہوتا ہے اگیانتہ کا منتر کیا ہے کہ آتما سو پرماتما یہ اگیانتہ کا مول ہے یہ سوچنا کہ میں ہی بھگوان کے برابر نہیں ہو گناتما گروپ سے ہو پنتو ماتراتمک روپ میں نہیں ہوں ماترہ میں اننت کا بھید ہے ہم چھوٹے ہیں ہم انو ہیں وہ ویبھو ہے ہم سیمت ہیں وہ اسیمت پنتو اسیمت ہونے گارن کے وہ ساکار نہیں ہے یہ بھی سوچنا غلط وہ اسیمت ہوتے ہوئے بھی سیمت ہے اور اسیمت ہوتے ہوئے بھی اسیمت ہے یہ ہے بھگوان بھگوان